بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنا یعنی جمع کرنا، صحبت کرنا یہ کیسا ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟ کیا اس میں کوئی خطرہ ہے؟ یا کوئی نقصان ہے؟ کیا ہے؟ اس بارے میں پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جیسا کہ حدیث پہلے آپ سمجھ لیجئے گا اصول ایک ہے اس اصول کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر یہ مسائل جو ہیں آپ کے بالکل آیاں ہو جائیں گے اصول کیا ہے وہ سمجھئے یہ بہت زبردست اصول ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دین کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی بتاتا ہے کچھ بھی اور اس کی وہ بات دین میں موجود نہیں ہے ما لیسا منہو دین میں موجود نہیں ہے فہوا رد اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا ایک اصول ہے یہ دوسرا ایک اصول سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اس طرح اپنی بات بیان کرتا ہے دین میں نئی بات بیان کرتا ہے اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے حدیث میں آتا ہے کہ یعنی یہ جو بیدعت ہے بیدعت کہتے کسی ہیں کہ ہر نئی چیز دین میں ایجاد کر دینا شریعت میں نئی بات کا ایجاد کر دینا یہ بیدعت ہے کسی کام کو جو شریعت میں نہیں ہے اس کو شریعت سمجھ کر عمل کرنا یہ بیدعت ہے ٹھیک ہے اب بیدعت جب ہم سمجھ چکے ہیں کیا ہے پھر اس کی مضمت بھی سمجھئے کل بیدعت دولالا کہ ہر بیدعت گمراہی ہے وَكُلُّ دولالا فِي النَّار اور یہ گمراہی جہنم کا راستہ ہے جہنم آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے گی یہ گمراہی اسی لئے ان نئی باتوں سے ہمیں بچنا ہے اب یہ تو اصول ہے اس کے بعد مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے محرم کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے بارے میں پورے ذخیرہ حدیث میں پورے قرآن میں کہیں پر بھی محرم کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے یا جمع سغبد کرنے سے کہیں نقصان بتایا گیا ہو کہیں کچھ خطرہ بتایا گیا ہو یا کچھ جو ہے ناجائز یا حرام بتایا گیا ہو ایسا کہیں نہیں ہے نئے اللہ کے رسول نے بتایا نئے صحابہ نے بتایا پتا چلا کہ جہاں تک شریعت کی بات ہے قرآن اور سنت کی باتیں ہیں ان میں اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے لہٰذا یہ بات بالکل صاف ہے کہ محرم کے مہینے میں جمع کرنے سے ہم بستری کرنے میں کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی اس کو غلط سمجھے گا شریعت کے اعتبار سے تو ایسی صورت میں وہ دین میں نئی بات داخل کر رہا ہے اور جو نئی بات داخل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو اب ہوتا کیا ہے لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے حدیث میں بخاری شریف میں اس کی بھی تردید موجود ہے صحیح روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے تو یہ تو برکت والا مہینہ یہ بہترین مہینہ ہے تو پھر اس کو ہم منحوس سمجھیں گے تو کتنی بڑی ہماری غلطی ہوگی وہ آپ ذرا غور کر کے سوچیں اور سمجھئے اسی لیے یہ مہینہ منحوس نہیں ہے یہ مہینہ عظمت والا برکت والا مہینہ ہے تو یہ تو منحوس سمجھنے کی رد میں نے کیا ہے لیکن جہاں تک ہمستری کے بات ہے جائز ہے کوئی خطرہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہے اگر کوئی غلط سمجھے گا نقصان سمجھے گا ایک تو اضافہ کرنے والا ہوا دوسرے نمبر پہ یہ بہت زبردست الزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگ جائے گا جس سے ایمان بھی اس کا خطرے میں آ سکتا ہے کیا ہے حجت الودا کے موقع پہ جب اللہ کے رسول نے حج کیا تھا آخری حج اس موقع پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی آج دین مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دین آج مکمل ہو گیا اور ہم اسلام سے راضی ہیں تو جب دین کے شریعت کے مکمل ہونے کا مسلمانوں کو پختگی کے ساتھ یقین کے ساتھ ایمان لانا یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے جب دین مکمل ہے تو پھر پھر اس موقع پہ بھی حجت الودا کے موقع پہ بھی اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا حکم آپ لوگوں تک تمام کا تمام نہیں پہنچا دیا اس وقت تمام صحابہ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا تو ہم تک شریعت دین مکمل پہنچ چکا ہے شریعت مکمل پہنچ چکی ہے لہذا اگر کوئی آج ایسی بات کہتا ہے شریعت کی طرف سے شریعت کا نام لے کر اور شریعت میں وہ بات نہیں ہے دین میں وہ بات نہیں ہے تو پھر سمجھئے کہ وہ سخت مجرم ہے شریعت کی نظر میں کیونکہ وہ ایک طریقے سے اللہ کے رسول پہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ بات آپ نے چھپا لی تھی نعوذ باللہ من دالک یہ بات آپ نے بتائی نہیں تھی جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم میں تمام کا تمام پہنچا چکا ہوں صحابہ اقرار کر رہے ہیں کہ جی یا رسول اللہ آپ تمام کے تمام احکام پہنچا چکے ہیں تو پھر کتنا بڑا الزام لگے گا اور ایمان باقی رہے گا اس سے سوچئے ذرا آپ غور کریے تو اسی لیے اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے یہ مہینہ برکت والا اس میں ہم کو عبادت کرنی چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے یہ جو غلط غلط باتیں یہ جو شیطان کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں ان تمام باتوں سے خود کو بچانا ہے دوسروں کو بتانا بھی ہے تاکہ دوسرے بھی اس کو سمجھ سکیں اور اس سے بچ سکیں اللہ تعالی عمل کی تنفیق دے آمین یا رب العالم آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں